آپ پر چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پھوٹر زرداری اور پیپلز پارٹی کی عالی قیادت اس وقت موجود ہے اور آپ سے کچھ دیر بعد بلاول پھوٹر زرداری بات کریں گے میڈیا سے گفتگو کریں گے اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کا جو معاملہ ہے اہم معاملہ جس پر کل اب جسے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور یہ بھی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مشترکہ اجلاس کل طلب کیا جائے اس پر اپنی رائے دیں گے جو ایک دو دن سے پروسیجر چل رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں پی جی آئی نے اپنا کیابنیٹ سے آرمی ایکٹ کو اپروب بھی کروایا اور مسلم لیگ نواز نے انکنڈیشنل سپورٹ بھی کل اعلان کیا تھا اس پر کیلئے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈر آف دی اپوزیشن نے اس فیصلے پہ آن بورڈ نہیں لیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہمیں آن بورڈ لیا جاتا اگر اپوزیشن پارٹیز کو ایک پیج پہ کرائے دیتے تو یہ بہتر ہوتا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نیشنل اسیمبلی میں فیفٹی ٹو میمبرز ہیں ان فیفٹی ٹو ووٹس کے ساتھ میں نہ ایک فل سٹاپ نہ ہی ایک کومہ اس بل میں تبدیل کر سکتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطییں جو حکومت نے نوٹفیکیشن کی پروسیس میں کروائے تھے وہ غلطیہ اب پھر سے نہ ہو جب عدالت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ معاملہ کو پارلیمان نے حل نکالنا ہے جب عدالت نے یہ حکم کر لیا ہے کہ پارلیمان کو یہ فیصلہ یہ ایشو کو اٹھانا چاہیے تو ہمیں پھر پارلیمانی جو طریقے کار ہیں ان کو اپنانا چاہیے اور میں نے جو حکومت ہے ان کو یہ کہا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کو سپورٹ چاہیے تو ان کو پارلیمانی پریسیڈر کو اڈاپ کرنا پڑے گا پولیٹکس ایس دی آرٹ اف دو پاسبول جو بوریت میں بلاو البھوٹوزداری اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور آرمی ایک میں ترمیم کے حوالے سے اپنی رائے دے رہے ہیں نا ہمارا نیشنل ہمارا آمی کاردارہ کیلئے یہ اچھا قدم ہوتا آج ہم ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیفنس کمیٹی بھی مل رہا ہے اور بل دیفنس کمیٹی میں پیش ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ ایک چھوٹا کامیابی ہے ہمارا پارلیمان کے لیے ہمارا جمہوری نظام کے لیے ہمارا پارلیمانی نومز کے لیے مجھے نہیں پتا کہ حکومت کا کیا جلدی تھا مجھے اب بھی تھوڑا سا گنفیوزن ہے کہ حکومت کا موقف کیا ہے ایک طرف سے یہ بیلا پیش ہوا ہے نیشنل اسیمبلی میں اور ہم نیشنل اسیمبلی کے پروسیجرز منواتے ہوئے ایک انسینسز بھی اپنائے ہیں ساتھ ساتھ عدالت میں on the face of it it looks like a contradiction انشاءاللہ جب یہ پروسیس پارلیمان سے مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ contradiction بھی نہیں رہے گا لیکن میں اس چیز پر کے سیاسی جماعتے کو چاہاں ہم آپوزیشن میں ہو چاہاں ہم حکومت میں ہو اگر ہم اس پارلیمان کا عزت نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا اگر آج میں ماننوں کہ اہم بلز بھی اہم بلز بھی پارلیمانی پرسیجر کے بغیر پاس ہوں گے تو کل کے آنے والے سیاستدان اور اس ملک کے قیادت کے لیے وہ بھی سپیس نہیں رہے گا وہ بھی جمہوری سپیس نہیں رہے گا بلاول بھٹو زداری اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو نومز کو فالو کیا گیا ہے جو پارلیمانی پرسیجر کو فالو کیا گیا ہے وہ یقیناً پارلیمنٹ کی فتح ہے آئین کی فتح ہے اور ایک اچھی ایکزیمپل جو ہے وہ اس سے سیٹ ہوئی ہے بلاول بھٹو زداری اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں بلاول بھٹو زداری پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے حکومت کو کہا کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہیے تو پارلیمان کو اپنا نہ ہوگا ہم اپنے پارلیمان اقدار کے لیے لڑتے ہیں بلاول بھٹو زداری کیسا کہنا تھا ہمیں آن بورڈ لیا جاتا تو بہتر ہوتا سپورٹ پر اپنا پروسسس جو پر کر رہے ہیں تو میں جتنا بھی شور مچا ہوں جتنا بھی کوشش کرو میں اور کوئی فرق نہیں کر سکتا میں جو جمہوری انداز میں جو میں کانٹیبیوٹ کر سکتا ہوں وہ یہی تھا آپ کے لیے شاہد یہ بڑا کامیابی نہیں ہے لیکن ہمارے لیے جو تین نسلوں سے یہ لرائے لرہے ہیں جو تین نسلوں سے یہ جد جہد کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ دو قدم آگے رکھتے ہو ایک قدم پیچھے رکھتے ہو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ہمیں اگر ہم نہیں لگتے اگر ہم یہ سپیس نہیں لیتے اگر ہم آج مانتے ہیں کہ ٹیفنس کمیٹی نہیں بیٹے گا تو کل آپ کا لوگ کمیٹی نہیں بیٹے گا کل آپ کا ہیومن رائٹس کمیٹی بھی نہیں بیٹے گا کل جب اپوزیشن کا سب سے بڑا جمع اور حکومت مل جاتے ہیں وہ یہ قدم اٹھائیں گے اور کوئی دیواروں کا سامنے نہیں ہوگا کوئی پیسیڈنوں کا سامنے نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں آج آپ کا یہ کمیابی ہے کہ آپ نے پارلمانی پرسیجر کو اڈاپ کروایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلمانی پرسیجر اس لئے ضروری ہے کہ نہ صرف ہمارا پارلمان کے ادارہ کے لئے ضروری ہے لیکن جس ادارہ کے لئے ہم یہ لیجسلیشن کروا رہے ہیں ان کی لئے پارلمانی پرسیجر کو فالو کرنا یقینا ضروری ہے بلاول بھٹو زرداری اس وقت پارلمانی پرسیجر کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپوزیشن لیڈر نے فیصلے پر ہمیں آن بورڈ نہیں لیا تھا پارلمانی اور لیگل طریقہ کار اپنایا جائے جس سے کل ہمارے ادارے کے طرف سے نہ پارلمان کو نہ کسی اور ادارہ کو کوئی الزام لگا سکے سر پیارہ سمجھتا ہے سر پیارہ سمجھتا ہے سر پیارہ سمجھتا ہے جو اس بل کے پرسیجر ہے اس میں بہانی سوٹ کی جاری ہے اور باقی اس میں جو چیف آتے ہیں وہ بھی سکسٹی فور اس کو پیس اپ پارٹی کس طرح دیکھتی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی اس بل پر آرکنڈیشنل سپورٹ آگی میں نے ابھی آپ کے سامنے ہمارا پورا موقف کلیر رکھا ہے کہ جو ہمارا ووٹ ہے جو ہمارا سپورٹ ہے وہ صرف اس وقت میں ممکن ہے جب وہ پارلمانی پرسیجر اپنایا جائے اب اگر جیسے کہا جا رہا ہے کہ پارلمانی پرسیجر اپنایا جائے گا تو پھر ہمارا حمایت بھی ہوگا جب یہ دیفنس کمیٹی بیٹھیں گے تو ان ڈیٹیلز پہ گفتگو بھی ہوگا کہ قائمہ کمیٹی صرف اس بل کا جائزہ دینے کے بعد اس کو پاس کر کے ایوان میں بجوا دے گی یا وہ یہاں پر کوئی ترمیم بھی اس میں سیجیس میک سکتی ہے کیونکہ حکومت تو اپرافٹ لے آئی ہے وہی قائمہ کمیٹی میں اگر جانا ہے اور آپ کو اس کا نوک پلک نہیں سمار سکتے باہن سی ٹھو ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بل کو پڑھ کر آگے فارمٹ کر دیے جائے گا اسی کمیٹی میں اس بل پہ اب ڈیبیٹ ہوگا اس کمیٹی کا جو ممبرز ہیں پارلیمانی کمیٹیز میں اس بل پر بحث کی جائے گی اور بلاوالفٹرز دلداری کا یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا ہے کہ حکومت کو کہا کہ بیوز پارٹی کی سپورٹ چاہیے تو پارلیمان کو اپنا نہ ہوگا ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی ہم اپنے پارلیمان اقدار کے لیے لڑتے ہیں ہمیں آن بورڈ لیا جاتا تو معاملات بہتر ہوتے آپوزیشن لیٹر نے فیصلے پر ہمیں آن بورڈ نہیں لیا بلاوالفٹرز دلداری کا ایسا کہنا ہے ہمارا جو ان کے لیے ایمفیسس ہے ہمارا جو ان کے لیے مطالبہ ہے وہ آپ کہ آپ نے پارلیمانی فورم کو اپنی جمہوری فورم کو اپنانا پڑے گا اپنی جمہوری راستہ کو اپنانا پڑے گا آپ غیر جمہوری طریقے سے کوئی کام نہیں کر سکتے ہو اگر آپ جمہوری طریقے سے یہ کام کریں گے تو حکومت کے لیے بہتر ہوگا پارلیمان کے لیے بہتر ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک فول سٹر اور ایک قومہ میں چینج نہیں لے سکتی ہے مگر اس کے باوجود ہم اپنا جو پولیٹکس استیاز تو پاسبل تو جو پاسبل ہے ہم وہ لے کے اس پارلمان کے لیے اور اس جمہوری نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں سمجھتا ہوں کہ بلکات دفاعی کمیٹی میں جانا بڑی کامیابی ہے نور لیگ نے بھی ایکٹ کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا مجھے نہیں پتا کہ حکومت کو کیا جلدی ہے بلاو والبٹو زرداری پارلمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں بلکل جلد بازی ہے بلکل جلد بازی ہے میرا زور تو تھا کہ پارلمانی پرسیجر پہ اور جو میں اب آپ کے لیے لے سکا ہوں وہ پارلمانی پرسیجر ہی ہے بہتر ہوگا ہوتا کہ ہم وہ ٹائم فریم کے مطابق جو پارلمان کا طریقہ کار ہے ہم وہ اپنا ہے لیکن حکومت کا کوئی جلد بازی ہے حکومت کا کوئی جلدی ہے اور ہمارے بغیر بھی یہ بل پاس کروا سکتے ہیں ہمارے دفاع کمیٹی کو بیجنے کے بغیر بھی پاس کروا سکتے ہیں تو اس صورتحال میں اس موقع میں جو میں کر سکتا تھا ایک سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں دس کا نہیں جو اعتصاب کا عمل ہے جو نیب کا مسلسل جس طریقے سے نیب کا شروع دن سے لے کے آج تک چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کنسسٹنٹ پالیسی وہ اس دن کا پالیسی اور آز دن کا پالیسی وہی ہے کہ نیب ایک کالا قانون ہے کہ نیب ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا ادارہ ہے کہ نیب اور میشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تو جب آپ کہتے ہو کہ ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے یہ تو ایک غلط پیشی ہے اس پوزیشن کا کہ اس حکومت ہمارا بیانیاں پہ آ رہی ہے جب حکومت نے یہ آرڈننس پاس کیا ہے جس سے انہوں نے بیورکراتز کو بزنسز کو نیب کے ایمبر سے آٹ رکھا ہے تو مطلب ہمارا وزیراعظم اور حکومت یہ مان رہی ہے کہ نیب اور میشت ساتھ ساتھ نہیں چلتے حکومت یہ بھی آپ سب کے سامنے دکھ رہا ہے کہ حکومت صرف اور صرف یہ چاہتا ہے نیب سے کہ سیاسی انتقام ہو کہ وہ ٹھایا جائے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے نہ ہمارا جوڈشری کا نہ ہمارا فور ولاول بھٹو زرداری فارلمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے نیب کو صرف اور صرف سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سمجھتا ہوں کہ ویل کا دفاعی کمیٹی میں جانا بڑی کامیہ بھی ہے وہ کافی نہیں ہوگا جب تک ہم اس نیب جو کہ ایک غیر جمہوری اطارہ ہے انتقام کے لیے ایک سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ہے جس سے کرپشن کا مقابلہ نہیں ہوتا نیب غیر جمہوری اطارہ ہے جس سے کرپشن کا مقابلہ تو نہیں ہوتا مگر سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ہے بلاول وٹوز زرداری میڈیا سے بات کر رہے ہیں پارلمنٹ ہاؤس کے باہر اور انہوں نے آرمی ایکٹ پر بھی بات کی انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ حکومت کو کیا جلدی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو کہا کہ پیبلز پارٹی کی سپورٹ چاہیے تو پارلمان کو اپنانا ہوگا ہم اپنے پارلمان اقتدار کے لیے لڑتے ہیں ہمیں آن بورڈ لیا جاتا تو بہتر ہوتا آپوزیشن لیڈر نے فیصلے پر ہمیں آن بورڈ نہیں لیا تھا پارلمنٹ ہاؤس کے باہر بلاول وٹوز زرداری پیبلز پارٹی کی سینئر قیادت کے حمراہ بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سمجھتا ہوں کہ بل کا دفاعی کمیٹی میں جانا بڑی کامیابی ہے نون لیگ نے بھی ایک کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا مجھے نہیں پتا کہ حکومت کو کیا جلدی تھی بلاول بھٹو کا ایسا کہنا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے نیب پر ایک دفعہ پھر سے تنقید کی اور ساتھی ساتھ حکومت پر بھی تنقید کی انہوں نے کہا کہ ہم شروع سے کہتے آئے ہیں کہ حکومت اور نیب یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اگر سب کا احتساب اس طرح سے کیا جائے گا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا تو معاملات نہیں ٹھیک رہیں گے ابھی یہ بیل جو ہے ابھی 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 آپ اس ادھر تو بلاول بھٹو زداری اس وقت پھارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں نیب پر ان کی جانے سے تنقید کی گئی انہوں نے کہا کہ نیب کا ادارہ احتساب کے لیے نہیں بلکہ سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں آن بورڈ لیا جاتا آرمی ایکٹ میں ترمیم کے معاملے پر تو معاملات بہتر ہوتے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ حکومت کو کس بات کی جلدی ہے ہم اپنے پارلیمنٹ اقتدار کے لیے لڑتے ہیں حکومت کو کہا کہ بیپلس پارٹی کی سپورٹ چاہیے تو پارلیمنٹ کو اپنانا ہوگا بلاول بھٹو زرداری کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایسا کہنا تھا نیب پر تنقید کی گئی انہوں نے کہا کہ نیب کا علا قانون ہے اسے ہمیں ختم کرنا چاہیے بلاول بھٹو کی جانب سے آج یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ نیب کے قانون کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اسے صرف اور صرف سیاسی انتقام لیا جاتا ہے سیاسی انتقام کے لیے نیب کو استعمال کیا جاتا ہے تو شدید تنقید کی گئی ہے ان کی جانب سے یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیب کے قانون کو ہمیں ختم کرنا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی